ان کے فلاور کافی سارے کلر میں آتے ہیں اور اسے گروہ کرنا بھی بہت ہی آسان ہوتا ہے آپ اسے سیر سے بھی گروہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اسے کٹنگ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں میں فلحال آج اسے سیر سے گروہ کرنے والا ہوں دیکھ سکتے ہیں فلاورنگ قتم ہونے کے بعد یہ ستا کے سیر بناتا ہے یہ فلسرن کا پلانٹ ہوتا ہے فلسرن میں ہی بہت ہی بڑی بلومنگ کرتا ہے یہ تو فلحال زمین پر لگے ہوئے ہیں اس لئے بہت ہی بڑی آپ گروہ کر رہے ہیں لیکن آپ انہیں کنٹینر میں بھی گروہ کر سکتے ہیں میں اس کے سیر ایک پارٹ سے لے کر آیا ہوں آپ کو بھی یہ پلانٹ کہیں پر ملے تو آپ بھی چیک کریے گا اس ٹائم اس پلانٹ پر کافی سارے سیر لگے ہوئے ہیں تو آپ بھی اسے سیر سے بہت ہی آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں جیسے کی ٹکوما ہو گیا یا پھر کچنار ہو گیا یا پھر پاوڈر پر پلانٹ ہو گیا اس تاکہ جو پلانٹ ہوتے ہیں انہیں اگر آپ سیر سے گروہ کرتے ہیں تو یہ پلاوری ایک یا دو سال میں سٹارٹ کر رہی دیتے ہیں لیکن اگر آپ کٹنگ سے گروہ کرتے ہیں تو اس سے بھی جلدی یہ سٹارٹ کر دیتے ہیں ایک سیٹ پاٹ میں پارک سے لے کر آیا تھا اور اس میں چار بیج ہے چاروں کو ہی میں ایک ہی کنٹینر میں گروہ کر دوں گا سیٹ کو گروہ کرنے کے لئے ہمیشہ آپ کو ڈرین سال کا یوز کریں اس میں آپ کوکو پیٹ پرمی کمپوست کاؤڈن کمپوست سینڈ کا کسی کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو جب یہ گروہ ہو جائیں گے تو میں اس کا اپ ڈیٹ بھی آپ کو دوں گا ابھی تو فیلاغ یہ میرا چھوٹا سا ہی ویڈیو تھا آپ کو بھی یہ سیٹ ملے تو آپ بھی اس سے ضرور ایک کریے گا اگر آپ اس طرح کا ورٹیکل گارڈن یا پھر اس طرح کے جو ورٹیکل پلانٹر ہوتے ہیں اس کو لے کر کوئی ورٹیکل گارڈن بنانے کی سوچ رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا میں اس ویڈیو میں اپنے اس ورٹیکل گارڈن سے ریلیٹڈ سا بھی جاگری دینے والا ہوں تو پلانٹر یہ جو ورٹیکل پلانٹر ہوتے ہیں یہ سائز میں تو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان میں کچھ پلانٹ ہوتے ہیں جو کی لمبے سمیں تک رہ جاتے ہیں جیسے کی یہ سینسیویریہ یہ پلانٹر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی چھوٹا ہے اور اس میں مٹی بھی کم آتی ہیں لیکن یہ جو سینسیویریہ کے پلانٹر ہیں یہ لبر دو سال سے اسی کنٹینر میں لگے ہوئے ہیں اور ان کی گروت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پرانا ویڈیو دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ یہ پلانٹ پہلے کافی چھوٹے تھے اور کافی دنوں سے میں نے اسے ریپورٹ بھی نہیں کیا ہے جب چھوٹا بی بی پلانٹ گروہ کیا تھا تب سے ہی یہ اسی کنٹینر میں لگے ہوئے ہیں اور اچھے سے گروہ کرے ہیں تو جو سینسیویریہ پلانٹ ہوتے ہیں سینسیویریہ کی کوئی بھی ویرائٹی اس تاکہ کنٹینر میں اچھے سے گروہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ کیاکٹر سب دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز بہت ہی زیادہ بڑھ چکا ہے جس کی وجہ سے یہ مجھے اسے سپورٹ دینا پڑتا ہے دیکھ سکتے ہیں اگر یہ نیچے گرے گا تو میرا پورا کنٹینر خراب ہو جائے گا لیکن میں اسے یہ پلانٹ اس چھوٹے کنٹینر میں ہی مجھے اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے ابھی اسے کسی دوسے کنٹینر میں ٹرانسپلانٹ نہیں کیا ہے تو اسے مجھے اس طرح سے سپورٹ دینا پڑتا ہے اس کے علاوہ یہ پنسل کیکٹس اسے بھی میں نے اس طرح کے چھوٹے کنٹینر میں ہی گروہ کیا ہے ابھی میں پلانٹر کا پرائز بھی آپ کو بتاؤں گا تو دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی گروہ بہت ہی بڑیا ہو چکی ہے تو اس طرح کے جو کیکٹس کی جتنی بھی ویرائیٹیز آتی ہیں وہ اس طرح کے چھوٹے کنٹینر میں اچھے سے گروہ جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ اس کنٹینر میں ونٹر فلاوریگ پلانٹ بھی گروہ کر سکتے ہیں کیونکہ ونٹر فلاوریگ پلانٹ کافی کم سمیے کے لیے ہوتے ہیں تو ان میں آپ پیٹونیا وربینہ اگر آپ ونٹر ملاتے ہیں تو پیٹونیا وربینہ نیسٹریشیم اس کے علاوہ ایلائیسم ایسے کافی ونٹر فلاوریگ پلانٹ ہوتے ہیں جو آپ اس طرح کے ورٹیکل پلانٹر میں گروہ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے گروہ کر رہا ہے اس میں ایک پلانٹ میں نے گروہ کیا تھا تو ڈیوائیڈ ہو کر یہ تین ہو چکے ہیں اور ان میں پانی ڈالنا بھی بھول جاتا ہوں پھر بھی یہ پلانٹ خراب نہیں ہوتے کیونکہ یہ سبھی پلانٹ بہت ہی ہارڈی ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ الویرہ بھی اس میں لگا ہوا ہے تو دور سے دیکھنے پر یہ کچھ ایسا لگتا ہے نیچے میں نے دھیر سارے فولیچ پلانٹ رکھے ہیں کیونکہ یہاں پر دھوپ کماتی ہے اس لیے فلاورنگ پلانٹ رکھتا ہوں تو اتنا بڑیاں مجھے ریزار دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس پلانٹر کی پرائز کی تو یہ جو آپ پلانٹر دیکھ رہے ہیں یہ میرے جو پورانے پلانٹر ہیں اس سے بڑا ہے دیکھ سکتے ہیں سائز میں یہ اس سے بڑا ہے اور دیکھنے میں بھی یہ سندر لگتا ہے اور بات کریں پرائز کی تو یہ پلانٹر میں نے 15 روپیز میں خریدا تھا یعنی کہ 15 روپے میں لکنو کے آلمباک روڈ سائی نرسی سے آپ وہاں پر وزیج کریں گے تو آپ کو اس تاکہ پلانٹر بہت ہی آسانی سے 15 روپے میں مل جاتے ہیں اس میں پیچھے کی اور ہولڈ کرنے کے لیے دیوار پر اٹیج کرنے کے لیے کوئی بھی چھیت نہیں تھا تو میں نے چھیت پیچکر سے خود ہی کیا تھا تو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں سندر لگتا ہے لیکن ابھی اس میں جو پلانٹ لگے ہوئے ہیں وہ کافی مرے ہوئے سے ہیں اسی لئے یہ کنٹینر آپ کو دیکھنے میں اتنا سندر نہیں لگ رہا ہوگا لیکن اگر آپ بجر میں ورٹیکل گارڈم بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان پلانٹر کو پرچیس کر سکتے ہیں اس وال پر میں نے سات پلانٹر لگایا ہیں جن کا پرائز ہو گیا ہے 105 روپیس تو 105 روپیس میں یہ میرا ورٹیکل گارڈم بن کا تیار ہو چکا ہے اور ان پلانٹر کو اٹیج کرنے کے لیے میں نے کیلی کا ہی یوز کیا ہے کیونکہ اگر میں اس کے پیچھے کا حصہ جو ملتا ہے وہ لاتا تو وہ میرے بجر سے باہر ہو جاتا ہے سنگونیا یہ بہت سارے کلر بہت ساری ورائٹیز میں آتا ہے یہ چھوٹی والی ورائٹی ہے اس کے علاوہ کچھ نارمل ورائٹی بھی آتی ہیں جن کے پتوں کا سائز بڑا رہتا ہے چاہے سنگونیا کی کوئی بھی ورائٹی ہو وہ بہت ہی low maintenance پلانٹ ہوتا ہے یہ ایک بار آپ اپنے گارڈن میں ایٹ کریں گے تو یہ آپ کے گارڈن میں ہمیشہ بنا رہے گا اس کے علاوہ یہ ڈیوائٹ بھی ہوتا رہے گا ان کے جڑوں سے نینے بھی بلانٹ نکلتے ہیں اس کے علاوہ آپ اسے کٹنگ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں اس کے آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہوگا کہ اس سے میں نے بڑے سے کنٹینر میں گروہ کیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی سی بوٹل میں گروہ ہوا ہے اور کتنا بڑیہ گروہ کر رہا ہے کسی بھی کنٹینر میں آپ اسے گروہ کریں گے کسی بھی مٹی میں گروہ کریں گے بہت ہی آسانی سے گروہ جائے گا یہ اس کی وائن ویرائٹی ہے کافی ساری ویرائٹی اس میں آتا ہے دیکھ سکتے ہیں سب ہی میستہ کے ایریے روٹ آتے ہیں اس لئے یہ پلانٹ کٹنگ سے بہت ہی آسانی سے گروہ جاتا ہے یہ اور ویرائٹی یہ پنک سنگونیم ہے یہ کافی ساری ویرائٹی اس میں آتے ہیں نرسی میں یہ 10 سے 20 روپے میں آسانی سے مل جاتے ہیں اگر آپ لکنو میں رہتے ہیں تو لکنو کی گورنمنٹ نرسی میں وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پر یہ پلانٹ 10 سے 20 روپے میں آسانی سے مل جائیں گے اس کے علاوہ اپنے ورٹیکل گارڈن میں بھی어서 سے ایٹ کر سکتے ہیں یہ یہ پلانٹر میں بھی اچھے لگتے ہیں نیچے کی اوہرین کرتے ہیں بہت ہی سندر لگتے ہیں دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے ورٹیکل گارڈن میں بہت سارے سنگونیم کے پلانٹ ایڈ کی ہیں یہ بہت ہی کومن سنگونیم کی ویرائٹی ہے میرے گارڈن میں ایک بڑا سا نار کا ٹری لگا ہوا ہے اس لئے کسی ایریا میں جیادہ دھوپ آتی ہے کسی ایریا میں کم دھوپ آتی ہے اسی حساب سے پتوں کا کلر بھی چینج ہوتا رہتا ہے یہ پنک سنگونیم ہے بہت ہی سندھا لگتا ہے یہ میں نے ٹونٹی روپیز میں لکھنوں کی گورنمنٹ ناسی سے ہی کریتا تھا دیکھ سکتے ہیں ان کے پتے جیادہ ڈارک ہیں زیادہ گرین ہیں یہ بھی میں نے لبک 6 انچ بلیک ناسی پاٹ میں گروہ کیا ہے بہت ہی بڑیا گروہ کر چکا ہے اور اس سے بھی کٹنگ لے کر میں نے کافی سارے پلانٹ بھی تیار کیے ہیں کافی سارے ویڈیو میں میں نے یہ شیئر بھی کیا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کس سے کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں تو یہ کٹنگ جب میں کٹ کرتا ہوں تو کئی بار زیادہ لمبی پرانچ آ جاتی ہے تو اس طرح سے کٹ کر کے میں میٹی میں دبا دیتا ہوں تو یہ بہت ہی آسانی سے گروہ جاتا ہے تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کٹنگ لے کر میٹی میں دبائیں گے تو یہ بہت ہی آسانی سے گروہ جائے گا جیسے ہم منی پلانٹ کو گروہ کرتے ہیں ویسے ہی آپ اس پلانٹ کو بھی گروہ کر سکتے ہیں یہ گرین سنگونیم ہے وائن ویرائٹی کا ہے اسے میں آج کٹنگ سے گروہ کرنے والا ہوں کچھ دن پہلے بھی میں نے اس کی دھیر ساری کٹنگ گروہ کیا تھا جب یہ گروہ کر جائیں گے تو اپ ڈیٹ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا بیسے ہی چھوٹے سے کٹنگر میں لگا ہوا کافی لیگی ہو چکا تھا دیکھنے میں بھی سندھا نہیں لگ رہا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کی کٹنگ گروہ کر لیتا ہوں اس سے لے کر آپ اس کے دو پیس بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس سے سنگل ہی کروں گا سبھی لیپ نوٹ سے نئے نئے سوٹ آئیں گے تو کنٹینر زلدی بھر جائے گا یہ میرا مدر پلانٹ ہے یہ میرا پہلا سنگونیم کا پلانٹ ہے اور اس سے بھی کٹنگ لے کر میں نے کافی سارے پلانٹ تیار کیا ہے یہ ایٹ انچ میں لگا ہوا ہے کافی سالوں سے لگا ہوا ہے میں نے ابھی تک اسے ریپورٹ نہیں کیا ہے تو اس ساتھ سے ان کی جڑوں سے بھی نئے نئے سوٹ آتے رہتے ہیں تو انہیں بھی کٹ کر کے آپ نئے پلانٹ بنا سکتے ہیں تو اس ساتھ سے لیجئے کیچی لیجئے اور کٹ کر لیجئے اس میں بھی سارے ایریا روٹ آتے ہیں تو کسی بھی ایریا سے کٹ کریں مٹی میں دبا دیجئے آسانی سے گروہ ہو جائے گا اگر آپ بگنرز ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک بیسٹ پلانٹ ہے تو اسے میں اس ساتھ کے 6 انچ نرسی پوٹ میں ہی گروہ کرنے والا ہوں اس میں بھی یہ پلانٹ رنبے سمیں تک رہ جاتا ہے کافی سالوں سے میں نے کافی سارے کنٹینر تیار کی ہیں مٹی اس کے لئے ویلڈرینٹ تیار کریں اس میں آپ کوکوپیٹ ورمی کمپوسٹ کاؤڈنگ کمپوسٹ یا پھر لیف کمپوسٹ کسی بھی پرکار کمپوسٹ کا آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چاہے تو اس ساتھ کی جو نرسری پولیتھین آتی ہیں ان میں بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں اور کسی کو گفت کر سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس ساتھ کی کٹنگ لیجئے اور مٹی میں اچھی مٹی میں دبا دیجئے کیونکہ جب ہم اس کا بیس اچھا رہتا ہے یعنی مٹی اچھی رہتی ہے تو پلانٹ بھی اچھے سے گروہ کرتا ہے اس لئے اس کی مٹی ہمیشہ اچھی تیار کریں مٹی اچھی تیار کریں گے تو بار بار آپ کو کھاٹ ڈالنا نہیں پڑے گا تو اس ساتھ سے کٹنگ لے کر مٹی میں دبا دیجئے بات کے سن لائک کی تو یہ ایک شیل لیگ پلانٹ ہے اس لئے اس پلانٹ کو آپ ایسی جگہ پر رکھ سکتے ہیں جہاں پر صبح کی دو سے تین گھنٹی کی دھوپ آتی ہو یا پھر ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر دھوپ چھن چھن کراتی ہو یعنی اس پر ڈائریکٹ لائٹ نہ پڑے لیکن برائٹ ایریہ ہو جیسے کہ میرے سنگونیم کے پلانٹ انار کے سٹری کے نیچے رکھے ہوئے ہیں وہ آپ پر دھوپ چھن کراتی ہے اور سبھی پلانٹ اچھے سے گروہ کریں وارٹرنگ آپ جب بھی کریں مٹی چک کر لیں مٹی سوک گئی ہو تو وارٹرنگ کر دیں تو دیکھ سکتے ہیں یہ پلانٹ کچھ دنوں میں تیار ہو جائیں گے آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور یہ پلانٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نازی سے سے ضرور لائیے گا تو چلیے ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے ہیپی گارنے